اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چکن منچورین چکن منچورین جو ہے وہ ایک فرائیڈ رائس یا ویجیٹیبل فرائیڈ رائس کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور ویجیٹیبل فرائیڈ ایک فرائیڈ رائس جو ہیں وہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں آپ میرے چینل پر ایک فرائیڈ رائس لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ یہ بنائیں آپ کو یہ دونوں چیزیں بہت ہی پسانت آئیں گی اس کے لئے میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کےجی چکن بون لیس اور ان کو اس طرح سے کیوپس میں کٹ لیا میں نے اس کے لئے ٹو بڑے انینز لیے اور ان کی اس طرح سے اس سائز میں ڈائس کٹنگ کی میں نے دو بڑی شملا مرچے لیں ان کو بھی میں نے اس طرح سے ڈائس کٹنگ کی اس کے بعد میں نے تین سے چار آپ گرین چلیز لے لیں اور اس کو اس طرح سے بڑے بڑے پیسز میں کٹ لیں اس میں جائے گا اب ٹو ٹی سپون گارلک چوپ اس میں ہم ڈالیں گے سالٹ تھوڑا سا ہم میرینیٹ کرتے وقت ٹھکن میں ڈالیں گے باقی ہم منچورین جب اس کی سوس بنائیں گے اس میں ڈالیں گے اس میں جائے گا ریڈ چلی پاورڈر بلیک پیپر پاورڈر وینیگر اور سویا سوس اور اس میں جائے گا زیرہ اس میں جائے گی ٹومیٹو کچھپ یا چلی سوس چلی گارلک سوک جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو اور میں نے اس میں پانچ بڑے ٹومیٹوز لیے ان کو لے کر میں نے تھوڑا سا پانی دال کر ان کو بلینڈ کر ان کی گ Ghana پیسز دیار کر لیا تو چلے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کرتے اس کی میرینیشن میں ہم ڈالیں گے هاپ ٹی سپون سالٹ 1.5 تی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 تی سپون گرائنڈ کیومن یا کیومن پاوڈر زیرہ پاوڈر اس میں جائے گا 1.5 تی سپون بلیک پیپر پاوڈر اس میں ڈالیں گے ہم 1 تی بل سپون وینیگر and 1 تی بل سپون اس میں ہم سویا سوس ڈالیں گے ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم چکن کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے چکن اچھی طرح سے مکس ہو گیا میرینیٹو کر دیا ہم نے سارا مسالہ اس کے اوپر لگا دیا اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے یا کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑیں گے اور پھر ہم اپنا یہ چکن منچولین بنانا شروع کریں گے پیپ کے لیے ہم نے پین لیا اس میں ڈالا ہم نے 4 تی بل سپون ہوئل آئل ڈال کر چھولے کو ہم نے میڈیم پہ رکھا ہوا ہے آئل جو ہی تھوڑا سا گرم ہوگا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے چکن میرینیٹ کر کے 1 آور کے لیے رکھ دیا تھا اس کو ہم نے ایڈ کیا ایڈ کرنے کے بعد ہم کر جائیں گے چھولے کو میڈیم ٹو سلو اور میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر ہم اس کو پہلے تھوڑا سا پھرائے کریں گے اور جیسے ہی اس کے اوپر وائٹ کلر آ جائے گا ہم اس کو کور کر کے پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پکائیں گے دیکھئے جیسے ہی چکن جو ہے وہ چھوڑا سا اس کی جو آوٹر سائیڈ ہے چھوڑی سی کلر چینج کرے گی تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی ہاف کپ پانی ہاف کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد چھولے کو کریں گے ہم سلو اور رکھیں گے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے دم پر تاکہ چکن ہمارا گل جائے دس منٹ تک ہم نے چکن کو پکا لیا تھوڑا سا پانی ڈال کر یہ دیکھئے چکن ہمارا گل چکا ہے اب یہ پھولی کوک نہیں ہم نے کیا کیونکہ تھوڑا سا اس نے سوس میں بھی پکنا ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے چکن کو نکالنے کے بعد اسی پین میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ککنگ آئل ٹو ٹھری ٹی بل سپون یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے ٹو ٹی سپون گارلک چوب کر کے رکھا تھا اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے چند سیکنڈ کے لیے 20-30 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو فرائے کریں گے جب یہ پھون جائے گا اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی اس میں ہم ڈالیں گے انیونز جو ہم نے دائس کٹنگ کر کے رکھی اس میں جائے گی شملا مرچ کیپسکم اور ان کو بھی صرف ہم فیو سیکنڈ کے لیے یوں فرائے کریں گے فیو سیکنڈ کے لیے بس کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ٹومیٹو گرائنڈ کر کے رکھے تھے وہ تمام پیسٹ ڈال دیں گے اس طرح سے ٹومیٹو گرائنڈ ٹومیٹو پیسٹ ڈالنے کے بعد اس میں ہم تمام سیزننگ ڈ کریں گے اس میں جائے گی جی ون ٹی سپون سالچ ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر آپ چاہیں تو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا بلیک پیپر پاوڈر اور اس میں جائے گا ٹو ٹو ٹری ٹی سپون سویا سوس ٹو ٹو ٹری ٹی سپون ونیگر ٹو ٹو ٹری میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اس کو پلاس مائنس کر سکتے ہیں اس میں جائے گا تقریبا ڈیڑھ گلاس کے برابر پانی یہ ریکھئے اور ہم اس کو اب دو تین بوائل آنے تک پکائیں گے کور کریں گے اور دو بوائل آنے تک اس کو پکائیں گے چلیے جی اس کو دو سے تین بوائل اچھی طرح سے آ چکے ہیں اب ہم اس میں ہم نے پکا کر دیں گے جو چکن ہم نے پکا کر رکھا تھا اس طرح سے یہ ہم نے ایڈ کیا اس نے چکن ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے چلی گارلک ساوس یا ٹومیٹو کیچپ جو آپ کے پاس آویلیبل ہو یہ اس کو کریں گے مکس اور اس کو دس منٹ کے لیے سلو ہیٹ پر پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ تمام چیزوں میں ساوس کا ٹیسٹ اور ساوس میں چیزوں کا ٹیسٹ تھوڑا سا مکس ہو چاہے پھر ہم اس کے بعد اکوت آتے ہیں یہ دیکھئے جی 10 منٹ تک ہم نے اس کو پکایا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں سب سے پہلے ایڈ کریں گے گرین چلیز جو ہم نے کٹ کے رکھی تھی ان کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے لیا ہاف کپ پانی اور اس میں ہم نے تقریباً 4 ٹیبل سپون ہم نے کارن فلور ڈالا اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور اب ہم اس کو اس میں سلولی سلولی ڈالیں گے اور اس کو جتنی ٹھکنیس ہم پسند کرتے ہیں اس ٹھکنیس تک ہم اس کو گھڑا کر لیں گے کچھ لوگ اس کو پتلا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو پتلا پسند کرتے ہیں پتلی پسند کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو تھک پسند کرتے ہیں جیسا آپ پسند کریں اس کے مطابق آپ کارن فلور زیادہ یا کم کر سکتے ہیں کارن فلور ہم نے سارا ایڈ کر دیا اب اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ایک پنچ تقریباً پانی میں مکس کر کے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر دیں اس سے اس کا منچورین کا کلر بہت خوبصورت ہو جائے گا میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کرنا چاہیں تو کر لیں نہیں کرنا چاہیں تو آوائیڈ کر دیں یہ دیکھئے تیار ہے منچورین سرب ہونے کے لئے تو یہ ڈش اوٹ کر لیا ہے میں نے ٹکن منچورین کو میں اس سے سرب کر رہی ہوں ایک فرائد رائز کے ساتھ اور یہ ہمارا ٹکن منچورین بہت ہی مزے کا بنائے آپ پوری ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنیں گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کی یہ ڈش کیسی بنی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئی دش کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ